معاملہ غصے کا معاملہ دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب باقی رہا رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی رسول اللہ عاصم کا فرمان ہے لَنْ يُدْخِلَ عَحَدَكُمْ عَمَلِهُ الْجَنَّةِ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنب میں نہیں جا سکتا بے شماری باتیں کرو نیکیاں کرو ریاستیں کرو فرمایا کہ اپنی عبادات اور اپنے عمل کی بنا پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ برحمت اللہ جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ نے پوچھا وَلَا آنتَ يا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے فرمایا کہ وَلَا آنا میں بھی نہیں جا سکتا حالانا کہ میرے عمل کائنات کے لیے عصوہ نمونہ مثال اور آئیڈیاں ہیں لیکن اللہ کی رحمت جب تک مجھے ڈھاپ نہ رہے تب تک جنت میں میں بھی نہیں جا سکتا اس سے کیا ثابت ہوئے کہ یہ رحمت کتنی اہم چیز ہے یہ ایک شخص میردانِ معاشر میں پیش ہو رہا ہے اللہ کے سامنے اللہ پوچھتا ہے اس کی کیا نیکی ہے فرشتے کہتے ہیں کہ پانچ سو سال کی عبادت ہے بڑی لمبی عمر تھی پانچ سو سال اس نے عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جنت میں لے جاؤ میرے رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو میرے رحمت کے ساتھ وہ شخص بول اٹھا کہ یا اللہ میری پانچ سو سال کی عبادت بھی تو ہے اس کا کرنے کیوں نہیں ملتا یہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا کہ جنت میں لے جاؤ اس کی پانچ سو سال کی عبادت کی وجہ سے تین بار اللہ نے فرمایا کہ اس جنت میں لے جاؤ میرے رحمت کے ساتھ اور تینوں بار وہ کہتا ہے بھئی عبادت ہی یارد یا اللہ میری عبادت اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کی عبادت کو تول لیتے وزن کرتے ہیں اس کی عبادت کی حقیمت حدیث کے لفاظ ہیں کہ اسی وقت ایک میزان لائے جائے گا اس کے ایک پلڑے میں اس کی پانچ سو سال کی عبادت ہوگی دوسرے میں اس کی دنیا کی کوئی ایک نعمت ہوگی جو اللہ نے عطا فرمائے یہ ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ اس کی ایک آنکھ نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اب اس کی پانچ سو سال کی عبادت کا ایک آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے بڑن ہو رہا ہے رسول اللہ عاصم کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ باری پڑ جائے گی اور وہ عبادت ہلکی پڑ جائے گی اللہ فرمائے گا کہ تیری پانچ سو سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے کہ میری ایک نعمت کا قطعہ نہیں کر سکی اب باقی نعمتیں دنیا کی جنت کی اور آخرت کی ان کا حساب وہ شخص رو پڑے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہوگی ان تمام نصوص سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اہمیت اور ان کی ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے کس قدر ضروری ہے تو میرے دوست اور بھائیوں اس کے لئے یہ دین دین رحمت ہے جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہو اور اللہ کے بغمبر کی طاعت ہو اقول قولی هذا وستغفر اللہ لیو لکم وآخر دعوان الحمدللہ جزاکم اللہ خیر حضرات ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے امیر جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان کو دین رحمت کے عنوان پر جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید شیخ کی نصیحتیں سنیں اور دین رحمت کی جو رحمتیں ہیں اس کو سمیٹھتے جائیں فضل شیخ آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین رحمت کی وجہ ہے اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے حضرات انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ سب لوگوں کے لئے کھانا ہے کوئی بھی نہ جائے اور سنت بھی یہ ہے کہ جب دعوت تعم کی دعوت ہو تو کھانا کھانے کے بعد ہی آدمی کو جانا چاہیے جو حضرات یہاں پر موجود ہیں سب کو اعلانات کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ کھانے کا بھی انتظام ہوگا اس لئے آپ لوگوں کی آج صبح فجر تک چھٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ اور کل بھی انشاءاللہ کھانا ہوگا اور اس سلسلے میں ہم شکر گزار ہیں مکہ والوں کے جدہ والوں کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں سہباش بھائی وہاں سے کھانا لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے حضرات دینِ رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعوت سینٹر حیت سلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول اور مدرسہ حفظہ مدرسہ عمل ممنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ داران کی تعاون سے منقض ہوا ہے اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو کامیاب اس کانفرنس کے اندر نہایتی قیمتی عناوین قیمتی موضوعات آپ کے لئے منتخب کیے گئے ہیں دس پندرہ احباب بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ عنوان آپ لوگوں کے لئے چنے ہیں اس طرح کے عنوان ہم نے واللہ ہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا انداز جو آج ہم نے دیکھا ہے ہماری شیوخ سے پہلی مرتبہ ہم نے محسوس کیا ہے اللہ رب العالمین شیوخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے آپ حضرات سے درخواست تھے کہ کل مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا تو مغرب کی نماز آپ لوگ یہاں پر پڑھیں سب سے پہلا خطاب کل شیخ تاہا سعید صاحب انعام سچائی کا انعام کے عنوان پر فرمائیں گے اور عشاء کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی علمی شخصیت پاکستان سے اور صحیح بخاری جو دار السلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں نہایت علمی شخصیت فضیل الشیخ عبدالسطار حماد صاحب وہ ان کا خطاب ہوگا شیخ مہراج ربانی چونکہ نہیں آسکے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ شیخ مہراج کا بھی پاٹ ڈس منٹ کا خطاب فون پر ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے میرے والدین ہندو ہیں اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں سہارا لے کر چلتے ہیں مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لئے کہتے ہیں میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکے ہوں میں اب کیا کروں کیا ان کی فرما برداری کروں الحمدللہ والدین کی خدمت آپ کا فرد ہے ان کی خدمت کیجئے دنیاوی امور میں اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لیانے کا تقادہ تو یہ نجائز ہے کیونکہ مندر میں جا کر ان نے شرک کرنا ہے آپ ان کو لے کر جائیں گی تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے تو یہ تعاون باطل ہے تو اس قسم کا کوئی اتقادہ یا اسرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ دنیاوی امور ان کو کھلانا پیدانا خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی تعاون کو قبول کریں اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاصن ان پر پیش کیجئے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ نجائز اور باطل سزاک اللہ خیار یہاں کسی بھی قسم کے اعلان بانٹنے سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ ادارہ جب تک کہ ہمارے پاس ادارے کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ وہاں پر اعلان تفصیم کریں دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر احرِ توحید نہیں ہیں بھائی تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ جب آپ لوگ جائیں تو براہ گرم تعاون فرمائیں سوال یہ ہے مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے روح کے دو ٹھکانے ہیں ایک سجین اور ایک اللیین جو نیک لوگ ہیں وہ اللیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوں گے سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے اور اللیین جنت کی نعمتیں ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں کیونکہ روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھونتی ہیں تو روحوں کا مستقل جنت ہی اگر نیک ہوں اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے صلی اللہ و خیر اسلام مکمل دین ہیں کہ عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجئے صحیح بخاری کے حدیث ہے لعنہ رسول اللہ ظاہرات القبور اور ظاہرات القبور کے لفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لانت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لئے جاتی ہیں تو قبروں کی زیارت کے لئے عورت کا جانا یہ بائز لانت ہے لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لئے نہیں جا سکتی البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے وہ عورت بھی جا سکتی ہے بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لئے نجائز ہے کیا قبرستان میں کسے رشدار کی قبر پر جانے کی رشدار متوفیق کو خبر ہو جاتی ہے کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفیقے جو رشدہ دار ہیں ان تک ان کی باز باتیں پہنچاتا ہے کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ متوفیق کو اپنے رشدہ داروں کی کچھ باتیں کچھ خبریں پہنچتی ہیں اور وہ ان خبروں کا انتظار بھی کرتے ہیں کہ حدیث موجود ہے ان کا انتظار بھی کرتے ہیں وہ اس حد تک ہمیں خبر ملی ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں بھائی آپ براہ کرم گھر تشریف لے جائیں سوال یہ ہے کیا کسی متوفیق کو اچھی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ خوش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قلعہ صالحہ کہ نیک خواب جاتے ہیں